اسلام علیکم ایرون کیا حال سے حال ہے آپ سب کا آج میں ڈاکٹر ڈرما کا افیشل کرنے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کا ریویو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ میں سیکنڈ ٹائم کر رہی ہوں بہت زیادہ بیسی روٹین ہونے کی وجہ سے میں اپنی سکن کی بلکل بھی کیر نہیں کر پا رہی کیونکہ میں کافی زیادہ بیسی ہوتی ہوں میں کسی دن اپنا ڈیلی روٹین کے ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ اور اب زیادہ بک بک نہیں کرتے زیادہ بولتے نہیں ہیں چلتے ہیں پھر ویڈیو کی طرف اور ہاں میری ویڈیو کو فل دیکھنا ہے اس کے پلکل نہیں کرنا سو گائز سب سے پہلے میں یہ ڈرما کوس کا ٹونر یوز کروں گی اس کے ساتھ میں اپنی سکن کو اچھے سے کلین کر لوں گی سو گائز فیس کلین کرنے کے بعد سب سے پہلے میں وائٹننگ ملٹی ایکشن کلینزر یوز کروں گی ڈرما کا اور اس کی خوشبو بہت ہی زیادہ مائلڈ ہے اور یہ جیلی فارم میں ہے اس کی تقریبا میں دس سے پندہ منٹ تک مساج کروں گی کیونکہ یہ سارے فیشل سٹیپس میں سے کلینزنگ میرا موسٹ فیورٹ سٹیپ ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہماری سکن بہت ہی زیادہ ڈیپ کلین ہو جاتی ہے اور ہم ایک تم سے فریش لگنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ابھی میں مساج کرتے ہوں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی کہ میں سکرین کی طرف دیکھوں یا کیمرے کی طرف لیکن پھر بھی بھائیہ ہم تو مساج کر رہے ہیں تو ابھی آپ نے ہم کا بھوت نہیں بنے ہوئے اگنور کرنا ہے بس کیا کرے دارک سرکلز ہیں ہمارے بہت زیادہ تو اچھے سے مساج کر کے ہم اپنی سکن کو اچھے سے صاف کر لیں گے سپونج کے ساتھ اور سپانج آپ نے اپنا یوز کرنا ہے کسی کا یوز نہیں کرنا کیونکہ ہمیں نہیں پتا کسی کے سکن کیسی ہے کیسی نہیں پھر تو سکن دے جی فیشل کار کے ساتھ دانی نکلے آئے اور پہلے ہی مساج کے بعد میری سکن کافی زیادہ سوفٹ ہو چکی ہے اور چلتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف جو کہ ہے سکرب اس کی میں صرف تیم نیر تک مساج کروں کی اس کے پارٹیکلز بہت زیادہ سوفٹ ہے چھوٹے چھوٹے ہیں سکن پر بلکل بھی نہیں چپتے اور ہم نے سکرب کی بلکل جنٹلی ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنی ہے زیادہ زور سے بلکل بھی مساج نہیں کرنی کیونکہ موں تو ہمارا پنہ ہی ہے نا کرائے پہ تو لے کے نہیں ہے اگر کرائے پہ لے کے آئے ہو تو جی زور سے کر لو تورڈی مرضی بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے تین منٹ تک صرف مساج کریں ابھی ہم نے اچھے چاہے اس کو صاف کر لی اور چلتے ہیں تھرڈ سٹیپ کی طرف جو کہ ہے سکن پالش اس فیشل پروڈکٹس کی ایک اچھی بات ہے ان کے سب پروڈکٹس میں ایلویرا جل موجود ہے جو کہ ہماری سکن کے لیے بہت اچھی یہ سکن پالش تھوڑی گرین سے کلر کے جو کہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ کوشش میری بالکل ناکام نکلی ان کے پورے فیشل کی جو خوشبو ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہی ہے اس کو پانچ منٹ تک اچھے سے مساج کرنے کے بعد میں اس کو واش کر لوں گی کیونکہ میں نے بعد میں مساج کریم اپلائے کرنی ہے اور اس کو میں نے واش نہیں کرنا تو یار سکن پالش کو نا میں نے پہلے سپنچ کے ساتھ صاف کیا تھا بعد میں میں نے اپنے فیس کو اچھے سے واش کر لیا تھا آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے تو کہا تھا واش کر لیا اب آپ خود سپنچ کے ساتھ صاف کر رہی ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے فورتھ سٹیپ کی طرف جو کہ ہے مساج کریم مساج کریم ہم نے زیادہ نہیں لینی ہم نے تھوڑی سی لینی ہے اتنی لینی ہے جتنی ہماری سکن میں اچھے سے پینیٹریٹ ہو جائے ٹھیک ہے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے تب تک اس کو مساج کرنا ہے جب تک یہ ہماری سکن میں پوری طریقے سے پینیٹریٹ نہیں ہو جاتی اس کے ساتھ ہماری سکن بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتی اگر توڑا سردرد ہو رہنا تو جی اس کے ساتھ وہ بھی دور ہو جائے گا چلیں اب بچے سے مساج کرتے ہیں مساج کرنے کے بعد پھر چلیں گے اگلے سٹیپ کی طرف اس کو ہم نے واش نہیں کرنا تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں مساج کریم ہماری سکن میں اچھے سے پینیٹریٹ ہو گئی ہے اس کو میں نے کسی بھی سپنچ وغیرہ سے صاف نہیں کی اب لاسٹ سٹیپ ہے ہمارا فیشل ماسک اس کو ہم نے اس مساج کریم کے اوپر ہی لگا دینا ہے اگر آپ کی مساج کریم نہ سکن میں پینیٹریٹ نہیں ہو رہی تو آپ صاف کر لیں اگر ہو گئی ہے تو رہنے دیں تو چلیں جی اب جلدی جلدی سے ماسک لگا لیتے ہیں اور یہ ماسک فلی ڈرائی نہیں ہوتا اس کو ہم نے تقریباً پندرہ منٹ تک لگانا ہے اور پھر بعد میں اپنے فیس کو اچھے سے واش کر دینا ہے سو گائز فیشل ہمارے دن ہو گیا ہے بہت ہی مزے کا فیشل تھا کئی فیشل ایسے ہوتے ہیں جو کہ یوز کرنے کے بعد ہماری سکن کو بہت زیادہ ڈرائی کر دیتے ہیں یہ فیشل ویسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ اس نے میری سکن کو ایک دم سوفٹ کر دیا لیکن اس کا جو ماسک ہے وہ کافی زیادہ کول ماسک ہے ٹھنڈا ماسک ہے جس کی وجہ سے جب ہم سردیوں میں فیس واش کر دیتا ہمارا موہ توڑا ایسا سننا ہو جاتا لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنے ٹینشن نہیں لینی اور میں ہاتھوں پہ ابھی کچھ بھی نہیں لگا سکتی کیونکہ میرے ہاتھوں پہ بہت زیادہ چوٹے لگی ہوئی ہیں یہ میرا ہاتھ مہندی کی وجہ سے برن ہوئی ہیں جو کہ شاپ والا نے مجھے پتہ نہیں ایکسپائرمنٹ ہی دے دی تھی بہت پورا نہیں یہ میرے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے یہاں پہ میں گر گئی تھی یہاں سے میرا ہاتھ جلیا ہے یہ دونوں فنگرز پہ جلی ہیں اور یہاں بھی میرے چوٹ لگی ہے جو کہ اب کافی زیادہ ٹھیک ہو گئی ہے یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہے تو میری ویڈیو کا لائک کر دیں چینل کو سبسکراب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیرنس کے ساتھ شیئر کر دیں اللہ حافظ گائز انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی اور ویڈیو میں با بائی